بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویو ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے ایک پروفیشنل ریسپی لائی ہوں فرنچ فرائز یہ کیسے کریسپی اور ٹیسٹی ہوں گی اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو پورا واج کرنا ہوگا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ ہاف کےجی آلو لے لیں گے اور ان کو چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد ان کو دھولیں گے اور پھر ان کی کٹنگ کریں گے آلو کو ہم نے پہلے اس طرح لمبائی میں کٹ کرنا ہے اور اس کی مٹائی آپ نے اتنی رکھنی ہے اس سے پتلی بلکل نہیں رکھنی ہے ورنہ آپ کے فرائز خوبصورت نہیں لگیں گے اب ان آلو کو اس طریقے سے ہاف ہنچ کی فافلے پر پیسز میں کٹ کر لیں گے تو یہ تمام آلو کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو پانی میں ڈال کر ان کو تقریباً تین سے چار مرتبہ واج کریں گے اس وقت تک جب تک اس کا پانی بلکل کلیئر نہیں ہو جاتا یہ آلو کو اچھے سے دھولیا ہے اب ہم ایک برطن میں پانی لیں گے اور اس میں ون ٹیبر فون نمک اور ون ٹیبر فون وائٹ وینگر ڈال دیں گے اور جب پانی گرم ہو جائے گا تو اس ٹائم پر ہم اس پانی میں فرائز کو ڈال دیں گے تین سے چار مرٹ اس کو اس پانی میں کٹ کریں گے آپ نے اس کو اس سے زیادہ کٹ نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ان کو کٹ ہوتے ہوئے تین مرٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ٹیشیو یا کپڑے کی مدد سے ان کا پانی ڈرائی کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ میدہ اور ٹو ٹیبر فون کارنٹ لار یہ ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ان پر ایک میدے کی یہ ٹیسٹ بن جائے ان کو مکس کرنے کے بعد آپ ان کو کسی جار یا زی بیگ میں ڈال کر ون مانت کے لئے فریزر بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور جب آپ کا دل چاہے اس کو نکال کر فرائے کر لیں یہ اتنی ہی ٹیسٹ ہی اور کسپی بنیں گی اب ہم ایک پین میں اوئل کو گرم کر لیں گے اور پھر اس میں فرائز کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم ان کو ایک مرد با چمچ سے ہلا دیں گے تاکہ یہ اپس میں نہ جھنے اور پھر ان کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کریں گے اس میں تقریباً 5 سے 8 منٹ لگیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بہت پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے اور ان کو نکالنے سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہے میں ابھی آپ کو ان کے آواز سناتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہے تو یہ دیکھیں بہت شاندار ٹیسٹی اور کرسپی فرنچ فرائز بن کر تیار ہو گئی ہیں آپ چاہیں تو اس پر چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اندر سے بھی یہ دیکھیں کتنی پیاری کھوک ہو گئی ہے تو آپ جلدی سے جائیں اور آج ہی یہ بنا کر فریزر کریں اور جب بھی کوئی میمان گھر پر آ جائے یا آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی ہو تو فورا اس کو فریزر سے نکالیں اور 5 منٹ میں اس کو فرائی کر کے سرب کر لیں آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انداز ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ ملتے ہیں